اسلام علیکم آج ہمارا کیش بوک کا انٹ پیٹے کیش بوک کا سیکنڈ نیکچر ہے اس میں ہم ایک کسٹن کو سالف کرے گے آج دیکھیں ایک کسٹن بھی آپ کے سامنے ڈسپلی ہو گیا ہے اس کسٹن کو میں سمجھا دیتا ہوں سب سے اوپر وری لائن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنب ناسی ٹریڈر ایک سول ٹریڈر ہے جو کہ تھری کولم کیش بوک کو یوز کرتا ہے فرس مارچ دوزار بیس کو کیش ہین ہینڈ جو تھا ان کے پاس ٹونٹی فائل تھانڈ روپیز تھا اور کیش جو بینگ میں تھا وہ ففٹی ٹو تھانڈ روپیز تھے مارچ کے مہینے میں کچھ ٹانزیکشنز ہوئی ہے جس کے ڈیٹیل جس ساری آپ کے سامنے گیورن ہے تین مارچ چھ مارچ تین مارچ سے لے کے تیس مارچ تک دیکھیں اس کی ریکائیمنٹ میں پہلی ریکائیمنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فرس مارچ دوزار بیس کے جو اوپننگ بیلنسز ہے اس کو ریکارٹ کرنا ہے اپنے کیش بک کے اندر ہمارے اوپننگ بیلنس کون سے اس مہینے کے مارچ کے مہینے کے دیکھیں کیش ان ہینڈ سب سے ٹاپ والی لائن میں کیش ان ہینڈ جو ہے ٹونٹی فائل تھانڈ روپیز اور کیش ان بینگ جو ہے ٹفٹی ٹو تھانڈ روپیز یہ ہمارے اس مہینے کے اوپننگ بیلنس ہے کیسے پتا چلا جائے اوپننگ بیلنس ہے دیکھیں فرس مارچ کو دیئے ہوئے یہ بیلنسز فرس مارچ کو تو یہ ہمارے اوپننگ بیلنس کلائے گے آیا چلے چلے کی کیچ بک میں اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اوپننگ بیلنس کو سب سے پہلے دیکھیں اس کا فارمنٹ بنالے گے جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو کہا تھا کہ ایک طرف ریسیب سائٹ ہوتی ہے دوسری طرف پیمنٹ سائٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس فارمنٹ میں آپ نے کرنا ہی کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے کمپنی کا نام آ جائے گا ناصر ٹیڈر جو کہ کسٹن میں گیون ہے کوئی اگر کوئی اور نام ہوتا جاں پہ تو کوئی اور نام لکھ دیتے ہیں سیکنڈ لائن میں کیش بک بیکٹ میں تھی کولم لکھ دے گے تھرٹ کولم میں فور در منت آف مارچ ٹو تھرنٹ ٹوئنٹی ہم مارچ کی بنا رہے تو مارچ کا مہینہ لکھ دے گے اگر جنری کے مہینے کی کیش بک بنا رہے ہوتے تو جنری کا مہینہ لکھ دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں فورس مارچ دوہزار بیس کو اپننگ بیلنس لے ہم نے لینا ہے ہمارا یہ سیٹ سائٹ کی تب ہم ہمیشہ اپننگ بیلنس کو لیتے ہیں کیش کا جو کولم ہے اس میں گیون ہے اس میں ٹونٹی فائٹھان روپیس لکھ دے گے اور بینک کا جو کولم ہے اس کے اندر ہم ٹو تھان روپیس لکھ دے گے اپننگ بیلنس کو ہمیشہ فرس بیلنس بیوڈی کر کے لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ بیلنس بیوڈی کر کے لیتے ہیں ڈسکرپشن کے کولم میں فرس مارچ ڈیٹ آ جائے گی سمپل دیکھیں فرس ریکوئیمنٹ ہماری پوری ہو گئی اس کی دیکھیں سیکنڈ ریکوئیمنٹ میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی کیش بک کے بیلنس ہے تھارٹی فرس مارچ کے اس کو آپ نے کلوز کرنا ہے اور ان تمام بیلنس کو آپ نے اگلے مہینے کی اوپننگ میں لے کے جانا ہے اسی بات ہے کہ کلوزنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ اگلے مہینے کی اوپننگ میں جاتی ہے وہ کلوزنگ بیلنس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو اوپر وہ کسٹن میں ٹانزیکشن دیوئی ہے ان ٹانزیکشن کو سب ہم نے اپنی کیش بک میں ریکوارٹ کرنا ہے سب سے پہلی جو ٹانزیکشن ہے تین مارچ کی اس میں یہ کہا جا رہا ہے وہ چیک ایشو کیا ہے پانچ ہزار تین سو روپے کا ہماری پیمنٹ ہے پیمنٹ ایشو کی ہے تو ہم ہمیشہ پیمنٹ سائیڈ کی طرف اس کو کیش بک میں ریکوارٹ کرے گے وہ کیسے چلے تلکی تک دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ڈیٹ ڈالے گے تین مارچ دوزارت بیس ڈسکرپشن میں پرچیزز ڈال دیں گے اس کے بعد بینک کے کولم میں ہم نے بینک کے کولم میں ہم نے پانچ ہزار تین سو روپے لکھنے بس کولمز کا خیار رکھی گا کیش کے ذریعے ٹانسکشن ہوگی تو کیش کے کولم کو یوز کرے گے بینک کے ذریعے پیمنٹ ہوگی تو ہم بینک کے کولم کو یوز کرے گے چھے مارچ کو دیکھیں کیش سیلز کی ہیں ہم نے اور بینک میں ڈپوزٹ کوایا ہے چھے ہزار روپے کیش سیلز ہوئی ہے ہماری تو اس کو ہمیشہ اپنے ریسیبڈ سائٹ کی طرف ریکارڈ کرے گے کیونکہ سیلز جب بھی ہم کرتے ہیں تو پیسہ ہمارے پاس آتا ہے سیمپل کرے گے دیکھیں چھے مارچ ہم دورہ بیس ڈیٹ ڈال دے گے اس کے بعد ڈسکرپشن میں سیلز کو لکھ دے گے ہم نے سیلز کی ہے کیش سیلز لکھ دیں یا پھر اس کے بعد بینک کے کولم میں ہم سکس ہون روپیز اماؤنڈ لکھ دے گے اس کے بعد دیکھیں آٹھ مارچ کو ہم نے آفیس سپلائز پچیس کی ہے کیش میں دو سو روپی کی ہم نے پیمنٹ کی ہے کیش میں تو پیمنٹ سائٹ کی پیمنٹ سیکشن کو ہم یوز کرے گے آٹھ مارچ دورہ بیس ڈیٹ ڈال دے گے آفیس سپلائز ڈسکرپشن کے کولم میں لکھ دے گے اب کیش کے کولم کو یوز کرے گے کیونکہ ہم نے کیش کے ذریعے پیمنٹ کی ہے دو سو روپی کیش کے کولم میں لکھ دے گے یہاں پہ اس کے بعد دیکھیں دس مارچ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مبین سے چارزہ نو سو روپے کا چیک ریسیف ہوا ہے اور ہنڈرڈ روپیز جو ہے سیٹلمنٹ ہو گئے مینز ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے مبین کو سو روپے کا پانچ دار کی سیلز کیتی ہم نے کسٹمر کو چارزہ نو سو روپے ریسیف کیے سو روپے کا اس کو ڈسکاؤنٹ دے دی ہے چارزہ نو سو پہ جو ہے بینگ میں ڈپوزٹ ہوئے دیکھیں لکھاوہ بھی ہے یہاں پہ تو ہم اس کو کسٹر سے ریکارٹ کرے گے سب سے پہلے ڈیٹ ڈال دے گے دس مارچ دولار بیس اس کے بعد دیکھیں اکاؤنٹ سیبل مبین لکھ دے گے ڈسکرپشن کے کولم میں سیلز ڈسکاؤنٹ کے کولم میں ہنڈرڈ روپیز لکھ دے گے اس کے بعد بینگ کے کولم میں چارزہ نو سو پہ لکھ دیں گے ریزن یہ ہے کہ ہم نے بینگ میں جمع کروایا ہے تو ہم نے بینگ کے کولم میں اس کو پانچزہ نو سو پہ لکھ دے گے اسی کسٹر کو ہم کل کنٹینیو کرے گے کیونکہ پانچ منٹ سے زیادہ کہ اگر ویڈیو بن جا تو سٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکزاست ہو جاتا ہے ویڈیو کو سکپ کرنا شروع کر دے تھے پہ بعد میں سٹوڈنٹ کہتے سے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی اس لئے میں چھوٹی لٹی ویڈیوز مرائے کرو گا تاکہ آپ لوگا قیمتی ٹائمز آیا نہ ہو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا سیکنڈ لیکچر اپ ڈیٹ ہو جائے گا ایک آ دن میں اس کے علاوہ کیش بک اور پیٹے کیش بک کے نام سے ایک پلیلیس بنی ہوئی وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں سارے لیکچرز ہمارے اس ویڈیو کو تمام دسلکسو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریجئے تاکہ آنے پر یہ ویڈیو آپ کو بہت سانے مل سکے